اسلام علیکم اسٹریلیا جانے والے سب دوست تیار ہو جائیں کیونکہ اسٹریلیا نے بہت زیادہ دماکہ دار ایک ویزا اناؤنس کی ہے اس ویزا کے اوپر کوئی بھی جا سکتا ہے اور فرنڈز بات کریں یہ کنسٹرکشن کیٹیگری کے اندر آتا ہے جو لوگ بھی کنسٹرکشن کا کام جانتے ہیں سکل پرسن ہے یا انسکل ہے ایکسپیرینس ہے یا نہیں ہے وہ سب لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اسٹریلیا کی جانے سے خوشخبری ہے فرنڈز اگر آپ لوگ بلکل پڑے لکھے نہیں ہیں آپ لوگوں کا بس آئیٹس بھی نہیں ہے فرنڈز یہ اسٹریلیا کا ایک ایسا پروگرام ہے جس کے بارے میں میں آج آپ لوگ کو بتانے لگاؤں جس میں آئیٹس نہیں چاہیے جس میں آپ لوگ کو دس ہزار اسٹریلین ڈالرز دیے جائیں گے فرنڈز ویب سائٹ پہ لے کے جاؤں گا کوئی جھوٹی بات نہیں آپ لوگ خود دیکھیں گے ویب سائٹ پہ اسٹریلیا کی گورنمنٹ نے یہ ساری چیزیں منچن کی ہے کہ ہمیں ورکرز کی ضرورت ہیں کیونکہ بہت زیادہ ایسی کمپنیز ہیں اسٹریلیا میں کنسٹرکشنز کی جن کی ڈیولپمنٹ رکی ہوئی ہے جن کے کام رکے ہوئے ہیں کیونکہ اسٹریلیا کے جو اپنے لوگ ہیں وہ کنسٹرکشن کا کام یا کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کرنا نہیں پسند کر دے باہر سے بھی لیبر کا آنا کافی زیادہ مشکل ہے اسٹریلیا نے پہلے آئیٹس کی ریکوارمنٹس رکھی ہوئی تھی اب انہوں نے یہ چیز ختم کر دی ہے ٹھیک ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی انزینئرز ہیں لیبر ہیں جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں جیسے کار پینٹر ہو گیا اس کے بعد کوئی روپر ہو گیا جو دیوارے چڑھاتے ہیں پلستر کرنے والا ہو گیا کوئی بھی کنسٹرکشن سے لیبر جو شعبہ ہے ریلیٹڈ جیسے پلمبر ہو گے، الیکٹریشن ہو گے، ویلڈر ہو گے، کارپٹ فٹر ہو گے مطلب کہ ایسی ٹیکنیشنز ہو گے اس کے بعد کوئی بھی اگر آپ لوگوں کو کام آتا ہے تو فرنڈ یہاں پر آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں سب سے اچھی جو بات ہے فرنڈز میں آپ لوگوں کو بتایا چلو یہاں پر کوئی ایج کی ریکوارمنٹس نہیں ہیں اٹھارہ سال سے لے کے ففٹی ایٹھ سال تک کے لوگ اس پروگرام میں اپلائے کر سکیں گے جو کہ بہت ہی زیادہ ایک اچھی بات ہے فرنڈز میں آپ لوگوں کو بتایا چلو میرا نام ہے شام علی آپ لوگ ہمارا یوٹیوب چینل پر اچھی اچھی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کر کے تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی انفرمیٹیوز ملتی رہیں اور آپ لوگ جو ہے فائدہ اٹھاتے رہیں آپ فرنڈز یہاں پر ہم لوگ بات کرتے ہیں اسٹریلیا نے یہ جو خوشخبری دی ہے اس کی وجہ اسٹریلیا کو پچپن ہزار ورکر کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں کوئی بھی کمپنی اسٹریلیا کی اسٹرم وہاں ورکر نہیں ہے کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں جو اسٹریلیا کے اپنے نیشنل ہیں وہ بڑی بڑی جابز کرتے ہیں آئیٹی میں یا مطلب کے کوئی بھی ایسی جابز کرتے ہیں جن میں زیادہ پیسے کمائے جائے تو چھوٹی جاب جو ہے وہ ایشین لوگ کرتے ہیں پاکستان انڈیا سے لوگ سارے جاتے ہیں بینک سٹریٹمنٹ کے کوئی ریکوارمنٹ نہیں ہے کوئی ایک رپے کی آپ لوگوں کو بینک سٹریٹمنٹ نہیں چاہیے اچھا دیکھیں اس میں دس ہزار ڈالر آپ لوگوں کیوں دیے جا رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ لوگ آئیں تو یہ گورنمنٹ کی جانب سے آپ لوگوں کو ایک بونس دیا جائے گا ایک فائدہ دیا جائے گا جب آپ لوگ وہاں پر پہنچ جائیں گے اب دیکھیں فرنڈز میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتایا چلوں یہ جو ویزا ہوگا یہ لانگ ٹوم ویزا ہوگا مطلب اس ویزا پہ آگے آپ لوگ وہاں پر اسٹریلیا میں سٹل ہو سکتے ہیں اس کے بعد وہاں پر پی آر لے سکتے ہیں اپنے بیوی بچوں فیملی کو بھی بلا سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ایک اچھی بات ہے اور فرنڈ یہاں پر مطلب کہنا کوئی ایسی ریکوارمنٹ نہیں ہے جو آپ کے درمیان میں آئے یا آپ لوگوں کو مسئلہ پیش کرے دو پڑے تین پڑے چار پڑے پانچ پڑے جتنی بھی آپ لوگوں کی ایجوکیشن ہے اس کے مطابق آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اب فرنڈز میں آپ لوگوں کو بتایا چلوں یہاں پر جو مین مین چیزیں ہیں وہ کیا ہے یہاں پر جو ویزا کے پروگرام ہے 482 سب کلاس ویزا ہے اس کے بعد فرنڈ یہاں پر 494 سب کلاس ویزا ہے اس کے بعد کافی زیادہ ویزاز کے ٹائپ ہیں جن میں آپ لوگ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اور یہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو لے کے چلتا ہوں کمپیوٹر کی سکرین پر اور وہاں پر لے کے جا کے سٹپ بے سٹپ بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے جو ہے اس پروگرام میں پارٹسپیٹ کرنا ہے اور کونسی کونسی جاب آویلیبل ہے اس سے پہلے فرنڈز میں آپ لوگوں کو پتا چلوں ہمارا جو ویزا ہے یہ ایک بری خبر ہے یہ بین ہو چکا ہے کیونکہ کافی زیادہ پرانہ یہ ہمارا ویزا تھا کافی زیادہ اس کے اندر ہمارے کونٹیکٹ سے ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسے تھے جن کے تھوڑے بہت کام رہے تھے زیادہ تر تو ہمیں لوگوں کے کام کیے ہوئے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ ہمارے دوسرے نمبر پر کونٹیکٹ کر لیں ہمیں تو سارا ریکارڈ ہے ہمارے پاس کن کی لوگوں کو کام کرنا تھا لیکن کچھ لوگ پھر پریشان ہو رہے ہوں گے تو کل سے یہ ویٹس اپ نہیں چل رہا ہمارا تو وہ ہمارا جو دوسرا نمبر ہے اس نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں باقی جن دوستوں نے ہمارے پرانے ویٹس اپ پر کونٹیکٹ کیا ہوا تھا وہ کوشش کیا کریں اگر آپ لوگ میسج کرتے ہیں تو بے شک دو نمبر ہمارے آپ شو ہو رہے ہیں ان دونوں پر آپ لوگ ایک ساتھ میسج کر دیا کریں جس پہ بھی جلدی ہوگا ہم آپ کو ریپلائے کر دیا کریں گے تو نمبر جتنے بھی ہیں اگر ایک دو نمبر ہیں وہ آپ سیف کر کے میسج کر دیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو ان فیوچر کوئی کسی قسم کا مسئلہ پیشنا ہے کیونکہ ان فیوچر ہم کافی زیادہ ایسی اچھی چیزیں لہ رہے ہیں جس سے آپ لوگوں کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو فرنڈ چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کون سی کون سی جاب جو ہے آب فرنڈ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گورمنٹ آف ویسٹرن اسٹریلیا ڈپارٹمنٹ آف ٹریننگ ورک فورس ڈیویلپمنٹ بیلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن اکوپیشن ویزا اویلیبیلٹی اب یہاں پر دیکھیں جی کنسٹرکشن پروجیکٹ منیجر یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ون تری تری ون ون یہ اس کا اکوپیشن کورڈ ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں کیا ہے کہ آپ لوگ اگر کوئی بھی کام جانتے ہیں کنسٹرکشن سے ریلیٹیڈ تو دیکھیں جی یہ ویزا آتا ہے ویزا 482 اس کے بعد 494 186 آ گیا پھر 190 آ گیا اس کے بعد یہ کافی زیادہ 191 آ گیا تو یہ سارے ویزا جو ہے نا ان میں سیول انجینئر ہو گیا اس کے بعد ارکیٹیکچر ہو گیا کنسٹرکشن لیبر ہو گیا اس کے بعد یہ دیکھیں جی پلمبرنگ کی جو جاب آ گیا ٹھیک ہے یہ بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں الیکٹریشن کا کام ہے اس کا آپ لوگ دیکھیں 3 1 2 1 اس کے بعد 2 اس طرح سے کوڈ ہے اس کے بعد یہ منٹینس پلینر ہو گیا برک لیئر لگاتے ہیں جو ایٹو کی دیوارے جو چڑھاتے ہیں وہ ہو گیا ٹھیک ہے جاب سرنٹ یہاں پر بہت ساری ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ دیکھیں جو لوگ دیوارے چڑھاتے ہیں وہ کام ہو گیا تو اس طرح کے ہمارے بھائی کونٹیک کر سکتے ہیں ہم سے بھی ہم بھی ان کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے بہا پر تو یہ دیکھیں فرنڈ اس کے بعد مزید یہ اور جو اینا جابز آ رہی ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سٹیل فکسر ہو گیا اس کے بعد شٹرنگ کا جو کام جانتے ہیں یار کام یہاں پر بہت ہے اگر میں سارے بتاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ کارپینٹر ہو گیا اس کے بعد جو ہے نا روفر ہو گیا اس کے بعد ٹائل جو لگاتے ہیں نیچے تو کام یہاں پر بہت ہے صرف آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اس ویب سائیڈ یہاں سے آپ لوگوں نے جو ہے نا دیکھنی ہے کونسی ہے جواب آپ کی دیکھیں ان کی ویب سائیڈ سیکھ وہاں پر بھی جا کے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو ہماری سرویس چاہیے وہ تو سکرین پہ جو نمبر ہیں ان پہ کونٹیک کر کے آپ لوگ ہم سے اپلائی کروا سکتے ہیں تو فرنڈز جواب تو یہاں پر ہر قسم کی اویلیبل ہے نہ ایج لیمٹ کی کوئی ریکوارمنٹ ہے نہ کوئی فرنڈز چاہیے نہ کوئی آئیٹس چاہیے نہ کوئی ڈگری چاہیے تو اس پروگرام میں آپ لوگ ضرور سے اپلائی کریں فائدہ اٹھائیں تاکہ آپ لوگ اکسٹریلیا جا کے اپنا خواب بورا کر سکیں اور پاکستان میں جو اپنی فیملی ہے اسے سپورٹ کر سکیں تو فرنڈز ہمارے جو نمبر ہیں یہ کافی یہ بھی پرانے نمبر ہے لیکن جو پرانا نمبر تھا اس پہ کافی زیادہ جو کونٹیکٹس ہمارے لوگوں کے ساتھ چیٹس وغیرہ ہوتی تھی زیادہ سے زیادہ تو ہم نے لوگوں کے کام کرتے ہیں کچھ کام رہ رہے ہیں تو وہ ہمارے پر ریکارڈ ہے ہم سب کا تو وہ ہمارے دوسرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہم ان کے جو کام ہیں وہ کمپلیٹ کریں گے اس میں یہ ہے کہ جن لوگ کے کام چل رہے تھے وہ تھوڑا سا کوشش کریں کہ ویٹ کریں تاکہ جو ورٹس اپ حل ہوتا ہے پہلے تو ہم نے اپیل کی بھی ہے کہ ورٹس اپ کا مسئلہ حل ہو جائے یہ ورٹس اپ کا جو پرابلم ہے یہ صرف مجھے نہیں کافی زیادہ لوگ کو فیس کرنی پاڑی ہے تقریباً جو میں نے ایکسپیئنس کی ہے تین چار پانچ یوٹیوبر اور بھی ہیں جن کو یہ پرابلم آ رہی ہے تو ورٹس اپ پہلے انڈیا میں دو ڈھائی لاکھ اکاؤنٹ انہوں نے بین کیے تھے اب پاکستان میں بھی ایسا ایسا لوگوں کے اکاؤنٹ بین ہو رہے ہیں تو خیر اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ فیوچر میں بہت زیادہ اچھی چیزیں آئیں گی آپ لوگ کے لیے پرانا نمبر تھا اس سے زیادہ اٹیچمنٹ بھی ہماری بہت زیادہ تھی ٹھیک ہے ایک نمبر ہوتا ہے پرانا کافی زیادہ لوگوں سے بندے کی بات ہوتی ہے جب ہم سٹیٹس لگاتے تھے لوگ کافی زیادہ ہم سے مطلب کہ سٹیٹس کو لائک کرتے تھے اور ہم سے کونٹیکٹ بھی کرتے تھے انشاءاللہ ان فیوچر ہم آفیس بھی بنائیں گے آپ بھائیوں کو سرفیس بھی دیں گے کم پیسوں میں اچھی سرفیس دیں گے تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو ویڈیو پسندہ یہ چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولے گا میرا نام ہے چھام علی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں اور آپ لوگ جو سپورٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے اتنے زیادہ سبسکرائبر ہو گئے ہیں ہمارے جتنی بھی آرڈینس ہیں تقریباً جو ہے 98% لوگ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں بہت زیادہ اچھے اچھے کومنٹس کرتے ہیں دعائیں دیتے ہیں تو جیسی دعائیں آپ لوگ ہمارے لئے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے بہت کامیاب کرے دل سے میری یہی خواہش ہے شروع سے میرا یہی مقصد تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کس طرح سے اپلائے کرتے ہیں جوب کیسے لیتے ہیں موو کیسے ہوتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ یہ چیزیں ہم نے خود ایکسپیرینس کی ہوئی تھی تو اس وجہ سے ہم نے کہا چلو چینل ہونا چاہیے جن سے لوگوں کو بتایا جائے ابھی بھی بہت زیادہ انفرمیٹیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں اگر آپ لوگ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو لگے کیونکہ دل کی بات آپ سے کرنی تھی ویڈس اپ کے حوالے سے آپ لوگوں بتانا تھا ویسے بھی انسان کا کوئی بھی ویڈس اپ ہو یا کوئی پیر اپوست کا بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے تو پھر تو آپ لوگوں کو اتنا پیار تھا ابھی بھی انشاءاللہ پیار ہے انشاءاللہ فیچر میں بھی ہوگا کوئی بات نہیں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اگر ایک اکاؤنٹ بین ہوگئے انشاءاللہ وہ بھی اوپن ہو جگہ ورنہ اور ہیں اس پہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم